یہ اب کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنی کمیٹمنٹس بیس انیس کی کی نہیں کی اب ہم نے آگر ساری پوری کر دی ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں مزید ڈیلے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے I hope کہ ہم اس کو positive way سے دیکھیں میں اس کو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ any reasonable approach to the whole thing جو ہم نے چیزیں دیں ہیں یہ ریویو اس مہینے میں ہونا چاہیے 9th ریویو جو کہ 7 مہینے سے ڈیلیڈ ہے اور اس ریویو کے مکمل ہونے کے بعد obviously جو program ہے وہ اس نے end ہو جانا ہے ختم ہو جانا ہے 30 جون کے بعد تو آگے جو بھی نئی election کے بعد جو حکومت آئے گی وہ they should decide کہ پاکستان نے کیا dealing کرنا ہے دسمبر تا کوئی انشاءاللہ فکر کی ضرور نہیں کہ پاکستان default کر جائے گا یہ لوگ پچھلے ایک ڈیٹ سال سے ہر مہینے کی نئی ڈیٹس دیتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ ما شاءاللہ اپنے بہت سمجھار ہیں ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہ کر ہمیں اپنے external resources کو manage کرنا ہے we must not spend beyond what we can afford اس میں ایک issue ظاہر ہے یہ ہے کہ جو بات کی جاتی ہے کہ پاکستان default کر جائے گا اور دیگر ممالک سے اس کا comparison کیا جاتا ہے پاکستان کا جو euro bond کا debt ہے وہ صرف 4% ہے اگلے بالی سال میں ایک ارب ڈالر کی صرف payment ہے گھانا کا 46% تھا شری لنکا کا 23% تھا گریس کا 15% تھا زمبیا کا 23% تھا ارجنٹینہ کا 23% تھا ان کا بہت زیادہ تھا اس کے علاوہ debt to GDP ان کا external بہت زیادہ تھا پاکستان کے مقابلے میں یہ وہ factors جو پاکستان کی favor میں جاتے ہیں مگر اب جو دوسری reports ہیں ڈارسا اس میں یہ ہے کہ پاکستان اگر اپنے سارے دوست ممالک سے اپنا سارا debt roll over بھی کرا لے تو تقریباً پانچ ارب ڈالر کا short fall بنتا ہے آپ نے خود نے جو بجٹ بنایا ہے اس میں چھ ارب ڈالر آپ نے commercial loans اور euro bond سے کہا ہے کہ آپ ریس کریں گے ظاہر ہے ان حالات میں جبکہ پاکستان کی already جو bonds ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہاں trade ہو رہے ہیں international markets میں tight ہیں شاید آپ کو وہ پیسے نہیں ملیں گے تو پانچ ایک ارب ڈالر پاکستان کو تمام دوست ممالک کے roll over کرنے کے باوجود اگر آئی ایم ایف کا program نہیں ہوتا تو arrange کرنے پڑیں گے اگلے مالی سال میں یہ numbers ہیں انشاءاللہ ہو جائیں گے انشاءاللہ ہو جائیں گے 20-17-18 میں ہم 35 ارب ڈالر arrange کر کے آپ نے آپ کو external flow میں رکھ سکتے تھے اور اسے program ختم ہو چکا تھا کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم پانچ ارب ڈالر کا جو gap ہے وہ پورا نہیں کرتے شاید ایف صاحب پاکستان is asset solvent country it has trillions of assets ہم ایسے ڈوم گلوم پھلانا ہماری عادت بن گئی ہے سو ارب ڈالر کا اگر public debt ہے external تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے assets run at least in 3000 trillion dollars we are going to raise a sovereign wealth fund میں آپ کے program کے توجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں we should go in that mode جس میں انڈونیشیا گیا ہے ہم نے اپنے ملک کو دیکھ رہا ہے جو crushes ہیں نا یہ multilateral کی چھوڑنی پڑے گی they cause you more loss than they help you آپ دیکھیں کہ آپ کتنا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا وہ 370 سے اس سے نیچے چلا گیا ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کہ 69 سے 52, 98, 99 میں آیا آٹھ میں انہیں نے delay کی تھی ہم نے دیکھا 20, 13, 14, 14 سے 98 پہ آیا تو یہ چیزیں ہمیں اپنے مناصل قوم اپنی نیشن سوچ رہے ہیں ایسے حکومت ہماری ذمہ داری ہے تو اس لیے میں سمجھ دوں کہ جو بھی حکومت آئیتی میرے ندی کو 5 ملین ڈالر آپ نے کہا 5 ارب ڈالر ہو جائیں گے مگر اس وقت تو مسئلہ یہ ہے نا کہ آئی ایم ایف کر رہے ہیں 2 ارب ڈالر کا گیپ ہے ہمیں کوئی دوست ملک وہ 2 ارب ڈالر کا گیپ بھی نہیں پورا کر کے دے رہا ہے نہ کوئی ہم ایسٹ ان کو بیچ پا رہے ہیں نہ کوئی پرائیوٹائزیشن کر پا رہے ہیں تو سوورین ملک تو ہم ہیں 5 ارب ڈالر کا آپ کہہ رہے ہیں ہو جائیں گے ابھی تو 2 ارب ڈالر آئی ایم ایف کی کنڈیشن پوری کرنے کے لیے نہیں کر پا رہے ہیں لیٹ می ٹیل یو مجھے انہوں نے اپروچ کیا اسی 2 بلین ڈالر کے لیے چند ہفتے پہلے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ 6 بلین کے 6 بلین میں نے کہا 6 بلین کی ضرورت نہیں ہے تو ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں آپ کے ساتھ سعودی اربیا اور بات کرتے ہیں there is no need to do that آپ کو ہمیں ہماری ہینڈ ہولنے کی ضرورت نہیں ہے you do your professional work اگر ہمیں بائی لیٹرل بات کرنے گا ہم خود کریں گے I am telling you we do not need those 2 بلین ڈالر from friendly countries ہمیں نہیں ضرورتا ہے ہمارے اس پروگرام کے لیے بھی ہمیں نہیں ضرورتا ہے میں نے جو ساڑھے 3 بلین ڈالر دیے ہوئے واپس وہ banks بیٹھے ہوئے ہیں اگر SLA یہ 3 مہینے پہلے ہو جاتا فروری میں اور یہ board meeting ہو چکی ہوتے ہیں اب 2 مہینے لے چکے تھے تو یہ تو پورا ہو جاتا یہ تو ایسے ہے کہ ایک conspiracy پاکستان کے اخلاف جال پر چایا ہوا ہے اور ہمارے لوگ اس میں trap ہو جاتے ہیں اور پھر اس line پر سوچنا شروع کر دیتے ہیں ڈالر سب اگر یہ trap ہے اگر conspiracy ہے تو پھر تو chance بڑھ کم ہے یہ geopolitics ہے I think I will only use one word I will only use one word and I know I can't I can't dilate more on television and camera یہ geopolitics ہو رہی ہے میں نے بھی پچی سال سے پروگرم ڈیل کی ہو میں نے بھی one and only program پاکستان کا میں نے اللہ کے حال سے پی اے میں نے ان کے میرے نوازری پرائیمیسٹ تھے بارہ بارہ بھی وقت پہ ہوئے تھے I don't see any reason what is happening should be happening but ہم بڑے سور کے ساتھ چلے ہیں اور چلیں گے ہم نے پاکستان کی خاطر اپنی ego کو نیچے کیا ہوا ہے پاکستان کی خاطر اور دوسری طرف دیکھتے ہیں جیو پولیٹک سے تو پھر کچھ دوست موالک کو تو آگے بڑھ کر یہ دوارب ڈالر کا گیپ پورا کر دینا چاہیے تھا کہ اگر ہم ہمیں جیو پولیٹکس کے لیے اور کانسپریسی کے تحت ہمیں ٹاگٹ کے لیے آپ کے پروگرم میں بیٹھ کے تو جیو پولیٹکس نہیں ڈسکس ہو سکتی نا میں اپنا شازیب صاحب اس پروگرموں میں بیٹھ کے آئی ایم ایف کا رویہ انریزنبل ہے کہ یہ کہنا کہ جی پہلے آپ پیسے ارینج کریں حالانکہ اگر آئی ایم ایف دے گا تو شاید ہمیں جو ملٹرائلیٹرل انسٹیوشن سے ان سے بھی پیسے مل جائیں گے مگر مسئلہ یہ کہ اس میں خطرہ پاکستان کے لیے بڑھتا جا رہا ہے اگر وہ انریزنبل بھی ہیں اس لیے بار بار سوال اٹھ رہا ہے کہ ہو جائے جب ملک کا وزیادہ یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں دوسرا مسئلہ جب آپ کہتے ہیں آپ بلکل صحیح فرما رہے ہیں یہ آپ مکمل کیجئے میں صرف ورس کارا ہوں کہ شاید صاحب صحیح فرما رہے ہیں میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ فروری میں جو اریجنل انڈرسٹینڈنگ تھی یہ اریجنل انڈرسٹینڈنگ تھی یہ اریجنل انڈرسٹینڈنگ تھی آدھا پہلے ہونا چاہیے آدھا بورڈ میٹنگ کے بعد اس وقت فروری تو تین مہینے پڑے ہوئے تھے بلکہ چار مہینے ہمارے پاس سپیس آویلیبل تھی لیکن اب اتنی وہ شرنک ہوگی ہے سپیس کہ ابھی بھی ممکن ہے لیکن شاید تیس جون تک نہ ہو تو یہ جیسے آپ نے بھی فرمایا آپ کے ہر جو ایکنامک مگر تیس جون تک نہیں ہوا تو یہ تو آئی ایم ایف کے ریپزیٹیٹرم نے کہہ دیا کہ اس مہینے تک ہی ہے یہ پروگرام یعنی کہ چار سال پورے ہو جائیں گے تو تیس جون سے بیانڈ تو یہ جائے گا نہیں پھر آپ کو امید تیس جون سے بیانڈ چلا جائے گا نواری بیو ہمارا اور ہو جائے گا نہیں ظاہر ہے کہ تیس جون کو پروگرام ٹیکنکلی ختم ہونا ہے میں نے اسی لیے کہا تھا آج سے چار پانچ ہفتے پہلے میں نے کہا جب انہوں نے مجھے بجٹ کے کانٹورز مانگے میں نے کہا آپ نائن تریویو کر لیں اور نائن تریویو تیار ہے آپ نے بھی سب کچھ کر لیا آپ کریں ہم دو بلین بھی اس یعنی چار ہفتے کا مطلب ہے کہ اس وقت قریباً دھائی مینے آویلیبل تھے تو ہم دو بلین بھی موبیلائش کر لیں گے حالانکہ ہماری جو نمبر ریکوار نہیں کرتے وہ کریں گے کہ وہ ہمیں اپنی ضرورت ہے اور دوسرا میں نے یہ ارز کیا تھا کہ ہم دسوان بھی فوری شروع کر لیں اب وہ چھے بلین کا پروگرام دیا ہے جو جہان کے جو ریفارم سے پچھلی حکومت جو ایک میسٹرس کریٹ کیا اور جو کریڈیبلیٹی گیپ کیا وہ ہم نے پورے کر دی ہے ہر چیز ہم نے ڈیلیور کر دی ایون اکچینج ریٹ جو ہے جو انڈر ویلیو ہو گیا اس کے باوجود یہ تمام تکالیف کے باوجود نوہ ریویو نہ کرنا آپ نے خود جیسے کہا ہے کہ وہ بڑا فیر لوگ سوچتے ہیں جب کہتے ہیں کہ یہ گہر انریجنبل ہے what sort of lender of last resort lender of last resort یہ مطلب ہے کہ اب آپ میں ضرورت ہے you mobilize the resources ہمارے لیے انہوں نے کئی کنٹریز کے لیے کیا ارچہ ٹائنگر کے لیے کیا مغلہ دیش کے لیے کیا ہفتوں میں کیا مگر دار صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے پاکستان کے بڑے assets ہیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے پاکستان میں بہت resources موجود ہیں مگر پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا آج آپ نے budget announce کیا ہے 9200 عرب روپے کے tax revenue 2963 عرب روپے کے non tax revenue 12163 عرب روپے بنتے ہیں یہ 5276 عرب روپے NFC کے تحت صوبوں کو چلے جائیں گے 7303 عرب روپے آپ نے target رکھا ہے کہ سود کی ادائیوں میں چلے جائیں گے اور ہم منفی منفی 416 عرب روپے پر آج اس وقت کھڑے ہوئے ہیں جب آپ پہلی جولائی کو شروع کرے گا پاکستان تو منفی 416 عرب روپے کے لیے ساتھ کرے گا یعنی 1150 عرب روپے پی ایس ڈی بھی قرض دے کے کرے گا 8004 عرب روپے کا defense budget قرض لے کے کرے گا 761 عرب روپے کی pension قرض لے کے کرے گا 1074 عرب روپے کی electricity اور gas کی subsidies قرض لے کے کرے گا مگر اب یہ کون سا ایسا ملک جو اس طریقے سے چل سکتا ہے آپ کے خیال میں شازیب صاحب اس کی وجہ کیا ہے اور ویری ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ انٹیلیز کر دے ہر چیز کو اس کا سیدھی سیدھی چیز ہے تین چیزیں ہیں میں کیوں ہمیشہ آج سے پچیس سال پچھلے سے میں اس کا devaluation کا مجھے میں کہتا ہوں کہ یہ mother of economic evil ہے کیوں کہتا ہوں آپ نے اس ملک میں روپے کا بلکل کھلا چھوڑا پچھلی قومت میں اور وہ ٹرنڈ جاری ہے اس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی کا طفان آیا وہ ٹرنڈ جاری ہے یہ کوئی switch on تو وجہ ڈھائی نہیں اس کی وجہ سے آپ کی policy rate جو جانے تک 14 فیصد میں لے کے وہ ٹرنڈ جاری ہے there is no quick fix in economy کہ یہ تو نہیں ہے کہ حکومت آئی ہے اس نے بڈن آن آن آف کیا تو ٹھیک ہو جائے گا اس کے لیے آپ کو heart bias جو کہ یہ ایک float تھا IMF program پاکستان کی credibility کو بدترین دھچکا لگا ہوئے تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کو deliver کرنے کے لیے ہم نے وہ تمام چیزیں جو جو نئی commitment پوری کی تھی یا reverse کی تھی وہ ہم نے ساری پوری کی as of today اب IMF پیر آپ نے statement سن لی کہ کوئی ایسی یہ تین چیزوں کے علاوہ اب وہ یہ تو میرا مطلب ہے کہ آپ نے جب program کیے تو آپ financing gap کے لیے تو آپ جا رہے ہیں ان کے پاس